کیا انگلیس بولنے سے لگتا ہے آپ کو ڈر تو ڈرنا بند کیجئے اور ڈاؤنٹ کے انگلیس سپیکنگ کورس کے ساتھ آج جڑ جائیے جہاں آپ کو انگلیس کے ٹوپ ایکسپرٹ ہندی باسا کے مدد سے انگلیس بولنے سکھائیں گے وہ بھی ایک دم بیسی سے کیا آپ انگلیس بولنے سے میں ہشک جاتے ہیں یا انگلیس انٹرویو کی تیاری کرنی ہے یا آپ کو انگلیس میں ہیرو بننا چاہتے ہو تو آج تو یہ کورس آپ کے لیے ہے اور آج ہی آئیے اور ڈاؤنٹ پر یہ کورس کھرے دیئے انگلیس بولنے کے اپنے سپنے کو پورا کیجئے فرنڈس سواگت آپ کو ہمارے یوٹیو چینل ساہل سرما جوپس نوٹفکیشنز میں تو آپ سبھی کو پتا ہوگا یو جی سی نیٹ کے جو ایڈمنٹ کارڈہ آپ کے بک اپ تک لیس کی جائیں گے اس بیوڈیو میں پوری جانے کریں آپ کو اس بیڈیو میں مل جائے گی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیا اگزام بھی سے پورسپن ہوگا کیونکہ آپ سبھی کو پتا پہلے دو یا تین بار آپ کا اگزام پورسپن ہو چکا ہے تو کیا اس بار بھی بہت سارے اگزام اس بار بھی کلاس ہو رہے ہیں تو کیا لگتا ہے اس بار بھی آپ کا اگزام آگے پورسپن ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو اگزامنیشن نمبر بیس نمبر سے شروع ہو رہے ہیں اور پانچ دسمبر تک رہیں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کہ آپ کے اگزام اس پر پوسپون نہیں ہونے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کو فکر لینے کہ ٹینسل لینے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اگزام اس پر ہوں گے تو اوبرشی ہوں گے ٹھیک ہے اور بات کرتے ہیں آپ کے ایڈمنٹ کارڈ کی تو آپ کو ٹینسل نہیں لینے آپ کو بس اپنی پڑھائی کنٹنیو رکھنی ہے کیونکہ آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ہے جب بھی عزیز ہوتے ہیں تو آپ کو اس چینل کے دوارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ مل جائے گی تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ہی بات ایڈمنٹ کارڈ کی تو ایڈمنٹ کارڈ میکسوم دس دن پہلے ریلیس کی جائیں گے تو بیس تاریخ کو آپ کے اگزامنیشن ہے تو میکسوم نو یا دس تاریخ تک آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ریلیس کر دی جائیں گے پریویس ایٹ ٹرنڈ کے انصار آپ کا ہر بار ایسے ہوتا ہے کہ دس دن پہلے آپ کے ایڈمنٹ کارڈ تھے وہ ریلیس کیے جاتے ہیں تو میکسوم دس نو یا دس تاریخ تک آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ریلیس کر دی جائیں گے آپ کو کیسے ڈالنوڈ کرنے میں آپ کو بتا دوں گا جب بھی آپ کے ایڈمنٹ کارڈ ریلیس ہوں گے پہلی بات آپ کو ٹینسن نہیں لینی ہے جب بھی ایڈمنٹ کارڈ لیجیں تو آج تک نے ٹویٹ کیا کہ آپ کے جو ایڈمنٹ کارڈ ریلیس کر دے گئے ہیں تو آپ کو ایسے بڑی بچ جوٹی چلنوں کو بروسہ نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی بڑا یوٹیوبر ہو چاہے بیپ سیٹ ہو دے گا تو وہ فیک نیوز ہی تو آپ کو ٹینسن نہیں لینی ہے بس آپ کو اپنی پڑائی کنٹنیو رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈمنٹ کارڈ نوئی دس تاریخ تک آ جائیں گے تھانکیو and have a nice day